شیطان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برواد کر دے تباہ کر دے آج آپ انٹرنیٹ موبائل یوٹیوب یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ برائی مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اور شیطان بوری کاشی ہے لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ و اکبر کہتے ہیں شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی یہ پھر گھڑا ہو گیا نماز پڑھنے یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند مطال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے آپ سجدہ کریں آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے ارش کر چکا ہوں پہلالل کہیں اور مجالس میں کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا بعض کتاب میں عالم دین ہے بعض میں کوئی شخص ہے کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ لے تو میں فوراں نماز پڑھ کر آ جاؤں تو انہوں نے اس کے ہلیوں کو دیکھا تو اس کا ہلیہ ظاہرن ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا یعنی ایسے کپڑے لباس جینس پہنی ہوئی بالوں میں جیل لگی ہوئی تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھے تو خیر اس نے کہا آپ پڑھ لیں وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہلیے سے تو نہیں رکھتا کہ تمہارے دل میں نماز کتنی تڑپ ہو اتنا وہ تو یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس سلا گیا اور پیریس میں رہتا تھا لیکن گھر بہت مہنگے تھے رہائش بہت مہنگی تھی تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی ایک دو گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے بار تو قدر میرے دو سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایکزیمز تھے تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ڈاؤن سے جاتی تھی تو میں اس میں بیٹھا بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی بس جب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی پیشہ نہیں ہوئی لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی میں ہائیوے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی بھی ملنا ہے تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑے گاڑی صحیح نہیں ہوگی تو کہہ رہا میرا استراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تو کہتا ہے میں سڑک کنارے بیٹھ گیا اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سوست ہو گیا نماز میں کتاہی کرنے لگ گیا اس وقت میں نے وقت کے امام کو بھکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا کہتا ہے میں نے جیسے یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توصل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس سٹارٹ کرو اس نے جیسے ہی سٹارٹ کی بس سٹارٹ ہو گئی میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹا لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پہ آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خوشک ہو گیا ایک دم کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا ہے کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا تو کہتا ہے وہ دینے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کر رہا ہوں عزیزان محترم امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم یہ ساری یہ جو محنت ہے آپ کی اور ہم لوگ اور جو بھی انتظامیاں کرتی ہے ہر شخص اپنی ایک حصہ ڈالتا ہے عزداری آپ کا آنا خود ایک بہت بڑا حصہ ہے عزداری کو قائم رکھنے کے لئے ہر شخص کا ایک حصہ ہے اس سب کا عجر جو ہے وہ امام کی نصرت ہے